صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتی فرمائے فرماتے ہی رہے دین و نصیحت دین نصیحت کا ہے خیر خائی کا ہے ہم نے بھائیوں کے ساتھ خیر خائی مگر لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیر خائی نصیحت کا تعلق اللہ سے بھی ہے اللہ کے رسول سے ہے اللہ تعالی ہم سب لوگ کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کردے گی دین و نصیحت دیکھیں جیگر کی تفصیل بہت ہے اللہ کے ساتھ حدیث مشہور حدیث ہے یہ تو اب سمجھنی نیتا ہے کہ اللہ کی کیا نصیحت کی رسول کے ہے سب کی تفصیل خود حدیث میں بھی ہے اور شرعہ بھی تو ہی فرماتے ہیں بات بزرگوں کا قول ہے اگر جنت والے جنت میں ہیں اور دوزق والے دوزق میں چلے جائیں اور میں اکیرہ رہ جاؤں مجھ کو دونوں گھروں میں کچھ بھی طبیع نہ ہوگی میرا ٹھکانہ کہا ہوگا دونوں پر جان لے جاریے سب جنت میں جانا تھا جنت میں چلے گئے دوزق میں جانا دوزق اکیرے کھڑا ہے بات بھی خواہی نہ ہوگی میں یہاں جاؤں جاؤں اپنے کو مٹانا میرا ٹھکانہ کہا ہوگا بس حال یہ ہوتا ہے اس شخص کا جسی ایک پیارات اور ارادے مہ ہوگا ہے کچھ نہیں مرید وہ ہے جسا کوئی ارادہ نہ ہو مرید وہ جسا کوئی ارادہ نہ ہو اپنے ارادے کو پہل کر چکا ہوگا ایک امیر تھے وہ اپنے لیے خدمت کے لیے کچھے وہ خرید کے لیے آئے جانے کے بعد پوچھا اس نے کہ جہا کھاؤں گے جہاں جو آپ کھلا ہے مہت مشہور ہے مہت مشہور ہے جہاں کھاؤں گے جو آپ کھلا ہے کہاں سو گے جہاں آپ سو رہا ہے ہر کارمی یہی کہ میں غلام ہوں عام میرے ولی مالی کے لیے یو جا ہے مل پہ بہت اثر ہوا کہ یہ ایک میرا غلام ہے وہ اپنے کوئی اس طرح ثبوت کر رہا ہے غلام ہے چند روپی میں خرید کھلایا ہوں تو جس کا میں غلام مخلوق جس کا ہوں اس کا کیا حق رہ گئی پہ دل میں پہ رہی اس غلام سے ان کو یہ عبرت ہوئی یہ غلام ہو کر کے سپردگی پیش کر رہا ہے اپنے مالک ساں تو میں تو اللہ کا مخلوق پردہ کیا ہوں کہاں آدھ ہوں میری کرکٹ یہ ہونی چاہیئے تھی جو اس غلام کی ہے تو وہ بھی تھا بہت اشار مالک اس نے کہا کہ اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ میرا غلام رہے جو میری خدمت کرے کہا کہ آپ تمہاں آدھ ہوں میں تیری خدمت کروں گا تمہاں غلام نہیں یہ معاملہ جو میرے ساتھ تمہاراں غلام ہونے کے ورنے سے میرا معاملہ خدا کے ساتھ ساتھ ہی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے ہر وقت تیری شادی ہے مجھے اللہ کا میاں پر پہلے دنیا تو ہر وقت ایک آدمائیش کی جگہ ہے ایک بذر کہتے ہیں بعد دوزار زندگی جامی نشت سہرے غمت کہتے ہیں کہ دو دن کی زندگی میں جو غم آئے ہیں پریشانی ہیں اسے میں سائل نہیں ہوا مجھ کو زندگی ہے جاؤدانی دیجئے تاکہ اس برزب سے میں خدا کا پہلوں یہ ہے مجھے ہمارے بذرگوں کا دو روز کی بعد دو روز دو روز کے غم سے زامی سائل نہیں ہوا مجھ کو غمیں جاؤدانی دیجئے جو میں جاؤدانی سب مجھا ہے ہم جو طبیعت میں کبھی نہ ہو ایسے لئے پریشان پہنے کی جاؤں گئے تو غم نہیں ہوا پہلے بہت دور جہنے دیکھیں تھوڑی سکی عادت ہوئے گی تلے جاؤں گئے بعد و روزہ زندگی رجامی نشت غم صبر غمت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی بندہ پہلا دے حقیقی بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر آور کے سامنے سرنگو ہو جائے وہ تمہیں حضرت سب لوگوں کو یہ ایک شرک کے ہاتھ میں ہیرا آیا غریب آدمی تھی ہیرا کمتی ہوتا ہے کہا الحمدللہ تو ٹھیک ہے موکے سے الحمدللہ پہلاوکے ہیرا کمتی ہوتا ہے اسے بعد وہ ٹوٹ گیا گر گیا خواب ہو گیا تب بھی کہا الحمدللہ اب کسی کو تو ہوتا ہی پچھا ہوتا ہی آپ کو معملا سمجھنے ہیرا ملا ہیرا کمتی ہوتا ہے تب لو جانتا ہے تو کہا الحمدللہ جب ٹوٹ گیا تب ہیرا میں کہا الحمدللہ اس کا رہا ہوتا ہے وہ کہا بھائی بات یہ ہے جو ہیرا ملا تھا تو مجھے کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی میں ایک چیز ہے حمدللہ کا لیا یعنی کہ دنیا مل گئی مجھ کو یہ مطلب کہ اس کی تپسیل گئے مجھ کو اس کی ملنے کے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی جب ٹوٹ گیا تب ہی میں نے دیکھا ہے دل کو تو ٹوٹنے کی وجہ سے غم ہونا چاہیے کہا وہ بھی نہیں ہوا تبھی کہا الحمدللہ مارک کے سامنے ہس تو انہیں درو برابر ہنہیں دل کوئی آیا ہے الحمدللہ نکل گیا الحمدللہ یہ ہے تحریک مرد جس کے کہیں تعلیم نہیں ہوتی اس کے بارکس مرکتاریم ہم ہوں یہ آپ ہوں سب سے پہلے چیئے لکھا ہے تب سے لے آئے میں اس کتاب پر کو چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ دنیا سے قلب کو کھانی کرو ماتھان میں لکھا ہے قلب کو کھانی کرو اد دنیا جیفہ تو دنیا جیفہ ہے جیفہ کے ساتھ قلب اسے منا دے گئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں مسجد جگہ تو یہی وہی ہے یہ جگہ ہوئی ہے کچھ سے کچھ اس کا بیان ہو دے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ اب جگہ نہیں نہیں سمجھ رہے نہیں یہ کتاب ہے حضرت تھانوی نے احتوام سے لکھا ہے اس کتاب کو اور اس کتاب کو تعجمہ حضرت تھانوی نے حضرت تھانوی صاحب نے مکہ موظمہ میں کہا اس کتاب کا تعجمہ کرو تو مفیر رہے گا اچھا پھلی اچھا پھلی اچھا پھلی تو موریدوں سے ہمیں کہتا ہوں کہ سائے سابہ سمجھتے تھے کون تعجمہ کر پائے گا کون نہیں کر پائے گا بہت سے علمات تھے کسے تعجمہ کے ماتھانگی تو آچھا لکھا آخر میں لیوبان کے ساتھے بڑی عالیم نے کہ اس کتاب کا تعجمہ موری اچھا پھلی ہی کر سکتے تھے موریدوں سے کہتا ہوں کہ ایسا تعجمہ بھی کیا کرو اس کی بھی ضرورت ہے منتقل کرنا ہے علوم کو دوسری زبان میں بہت مشکل کام ہے عربی وارت جو رنگ ہے وہ فارسی میں آیا ہے یا فارسی سے اردو میں آیا ہے دونوں سے واقعی پوری ہوگی تب ہی تو کر سکتا ہے علم کی بھی ضرورت ہے حضرت ابو حفظ نے مجھ سے فرمایا کہ چاریس ساتھ سے اللہ تعالی نے مجھ کو جس حال میں رکھا میں نے اس کو ناپسند نہیں کیا فکر اپاکہ ہے یہ بیماری ہے کیا تھوڑی جی بیماری میں آدمی گھوڑا آیتا ہے ایک ہفتار بیمار ہوں دو ہفتر اللہ کو پسند ہیں تم کو بھی پسند نہ رہا جائے اللہ تعالی ہم سب کو یہ درجہ دا بھرمائے تفویز اس کو کہتے ہیں تفویز سبوت کا دراب لے ہم نے بھی اللہ کا بد نہیں ہے ہم سے بھی مطالبہ وہی ہیں جو حضرت جنیس سے تھا وہی فرگلیں اور جس حال ایک طرح مدرہ کیا اسے میں نہ خوش نہیں ہوا صحت ہے خوش ہے بیماری ہے تو ابھی تو صحت پر رکھا ابھی بیماری آئیں گے تو اسے بھی رہا دی رہا کرتے ہیں،ِ اس طریقہ سبسرب ان عوام سے جس سے black رہا دی رہا اب یہ ہے یہاں کا بخصت اس بنیاد کا یہ ہی حسط کر رہا ہے اب یہ چیز تو سک جاری چاہیئے یہ تیر مدروبوں کا جامعہ ہے اسکندری، پھر ہاتھا تھائیس سال، پھر ماتھانوی تب ہی کتاب ہوئی یہ دن چھوٹی یہ ہمارا تھانوی کے مصورہ آجال کتاب ہے سال بار سے سلاتا ہوں نہیں سال ہوں گئے اور ہم تک کہتے ہیں بہت سے ستھانی لوگ جانتے بھی نہیں کہ کتاب ہاتھان گئے تو ملانا کون لے آئے تھے پھر محمد لے آئے تھے سال بار ہو گئے چناتے ہوئے مکہ معظمان کی ہے پھر میں نے تلاش کریا اس کو عربی والی کہا تو عربی بھی تجمع کیا ہے مل گئے دو بجے آج میں پھر دو آنے گئے پھر مکہ کو جب کھانے میں مل گئے ہم نے انہیں کوشی کیا کہ ہم بھی تجمع کریں پھر ہی ہو آج میں یہ بھی آج میں بھی آج میں بھی آج میں کہہ اس کی طاقت ہے ہم آتھان بھی کر سکتے کر گیا بس مل گئے 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 میں کہتے پھر من گئے میں کہتے ہیں کہ مجھے سن یوگین میں کیا ہے اللہ تارنہی سال میں رکھا ہے اور جس حال ایک طرح مونتقل کیا اس سے نا پوچھ نہیں ہوا سہت ہے مرد میں آگے نہ کھڑے نہ کھڑے جب تک چاہرون نے سہت میں رکھا اب مرد میں رکھا نہیں کروں کہ مرد یہ رکھیں دوارے گے کروں یہ بیردی ہو جائے گے دوار تو ہرار نہ کروں اپنے آج دی ونکے ساری کرتے رہا حضرت میں آئے یاکور صاحب جہاں کسی کہا ہاں بھر آیا میں نے ہاں رکھتا ہوا ان کو بخار اُتر ہی رہا تھا کوئی بیماری تھی اب تو دوسرے بھدو دیوبان کے انہوں نے کہا کہ کیا آتا تمہارا بخار اُتر رہا ہے دب نہیں بہتا کہاں اسم یہ ہے کہ تم اس کے لئے دوار ہی نہیں کرتے ہوگے کہ بخار دل جائے آہا ہے ہوئی بھی نہیں کرتے میں کوئی ڈٹے ہوگے ہو کچھ آہا ہے کچھ اس کا ادھار دلد کا کہاں دلد کا ادھار آنا چاہتا ہے کرا ہو اور کہاں کہ اللہ ہم کو شفا تو دیں گے دلد سب کسا ماملا لے اس سے سمر رہے تھے کہ تقدیر پر اکڑ کر رہا جاتے ہیں نہیں اکڑ کر رہا جاتے ہیں اکڑ کر رہا جاتے ہیں اس میں میر کے ساتھ سوال دو اس سے مہنا ہی رہے چاریس سال سے اللہ نے اس کو جس سال میں رکھا میں نے اس کو ناپسند نہیں کیا اور جس سال میں منتقل کیا اس سے کھلا کچھ نہیں ہوا دعا کے لئے ہم دلد اور ایک بھدو نے مجھے فرمائے کہ چاریس سال سے یہ خواہش کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ خواہش نہ رہے تاکہ خواہش کی چیز تر کر لو کوئی خواہش ہی نہ مجھے کوئی چیز خواہش کی نہیں مجھے کوئی چیز خواہش کی نہیں مجھے جس کے ترک کے لئے نفی خواہش کی خواہش کرو کوئی چیز جس کے ترک کوئی چیز خواہش کی نہیں خواہش ہی نہیں بارہ ہے پس یہ وہ قلوب ہیں جن کے لئے آئے تو ہمارے خود اللہ تعالیٰ پرمائدہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تھے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا اس خلو کو پس جس کے ترک کے لئے نفی خواہش کی خواہش کرو کوئی چیزیں نہیں پس یہ وہ قلوب ہیں جن کے لئے آئے تو ہمارے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا انہیں عبابی نئے صدق نئے صدق عظیم سنطان یعنی میرے خواہد بندوں پر ترا کچھ زور نہیں چلے وجہ اس کی یہ ہے مقام عبودیت کے ساتھ اس کا محقق ہونا ربوبیت کے آگے ان کا اختیار نہیں ہوئے تھا تم رب نہیں ہو تم عبد ہو رب رب کا جو حق بوردہ کرے گا عبد کا حق جو ہے کہتے ہیں ربوبیت کے آگے ان کا اختیار نہیں ہونے دیتا اور نہ گناہ کرنے دیتا نہ کسی آئے میں آلودہ ہونے دیتا وہ فرمایا ہے بے شک بات یہ ہے کہ شیطان کے دور انہی پر چلتا ہے جو اللہ پر یہ قوم نہ ہے شیطان کا دور ان پر نہیں چلتا ہے جو اللہ پر یہ مالا ہے اور اس پر بھروچہ کرتے ہیں پس جن قلوب میں شیطان کا قابل نہ چلے اس کو بسوسہ تدبیر اس سے قلب کا مقدر ہونا ہے کدھر سے آئے گا شیطان ہی بساوی جاتا ہے اور قلب اس کا محبوب ہو گیا تو شیطان اس میں گھتی نہیں سکتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ وساویس پریشان کرتے ہیں فرمایا یہ بہت دیکھو اگر رات میں مچھا تم کو پریشان کرتے ہیں مکھے بہت مچھا کیا کرو گیا یہ دیکھو گیا دھیرے کی وجہ سے یہ سب پریشان نہیں ہے مچھا کیا اگر اس کو اجارہ کرجئے تو مچھا کوئی نہیں آئے گا اسی طرح سے اپنے قلب میں ذکر کچھا ہی آکے رکھ دوں تو بھگ رہے گی شیطان شیطان کا زور اُس پر نہیں چلتا جو اللہ پر یقین لائے اُس پر بھروسہ کرتا ہے پس جن قلوب میں شیطان کا قابون نہ چلے اُس میں وصورِ تضبیر اُسے قلب کا مقدر ہونا کسر چاہے گا تو شیطان سے پڑھتا ہے جب یہ نہیں ہے جو وصا بھی چاہتے ہیں خیالات آتے ہیں وہ بھی قلب کے کمزوری بھی چاہتے ہیں اگر تمہارا قلب مضبوط ہو گیا ساورنا ذکر تو وصاہش فتر نہیں چلتا اور اگر اس کے باوجود وصاہش ہو تو اس کے کچھ حال بھی نہیں ہے صحابہ کو وصاہش آیت ہے اس آیت میں اُس کا بیان ہے شکل پس انسان کو چاہیے ایمان و تواککل کو ٹھیک کرے ایمان فتر صاحب فتر رائم کو فراز سے کہو اس طریق کی بلیاں دو ٹوکل اور توادو کہ یہاں میں دو چیزیں وہاں بھی ماتھا نیری میں کہیں دو چیزیں وہ چیزیں خود کر رہا ہے وہ تاپ گیا دو چیزیں تواکل اور توادو تواکل سے اللہ سے تعلق دروس ہو جائے گا اور توادو سے مخلوق سے جو دونے حقوق رایات کے دونوں کے حقوق رایات کرے گا وہ کامی جائے اللہ ہم سب کو تو بیماری بھی ہے سختی میں اور سکون اسی میں ملتا ہے لیاوی سکون بھی اسی میں ہے جو مل گیا اللہ کا شکل جو نہیں ملتا اللہ ہماری قسم میں ملتا ہے کیونکہ شیطان دو طرح آتا ہے یا تو عقائد میں شک ڈالتا ہے یا مخلوق طرح مائل کر کے اس میں اعتماد کرتا ہے مخلوق طرح مائل کر کے اس میں اعتماد کرتا ہے مخلوق طرح مائل کرتا ہے مخلوق طرح مائل کرتا ہے کچھ نہیں چاہے گا مخلوق طرح مائل کر کے اس میں اعتماد پر لگتا ہے شک کی نفی تو ایمان سے ہوگی شک کی نفی تو ایمان سے ہوگی ایمان حقو ایمان حقو ایمان حقو ایمان حقو توقع جو اللہ پر کرو گے تو مخلوق پر اعتماد نہیں رہا جائے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حال کو حضرت تاریخ کا جو حضرت تاریخ کا جو حضرت تاریخ تو مخلوق کو جمعاؤ ایسے ہی دعا کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے لوگ یہ تو سب کے لئے مجھ کوئی بیماری ڈاکٹر تجمیل کرتا کہ یہ ہے بیماری اس لئے یہ پرہد ہے سب کے لئے بردہ ہو پر دوالوں کھانے لگتا ہے بچوں کھلاتے تاکہ کوئی وبائی یہ بھی وبائی بیماری کیا ہے اللہ پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی بلائی ہے اللہ پر بھروسہ پہلا لائے اللہ مشکل کام ہے لیکن اللہ جس کے لئے آسان کردے وہ آسان ہے جارنا چاہیے مومن کو کبھی تدبیر کے خطرات آتے ہیں تدبیر کہو مگر اللہ تعالی اس کو اس میں نہیں رہنے دیتا چاہتا ہے چاہتا ہے وہ اس حالت میں نہیں رہے اس حالت میں نہیں چھوڑتا کیا تم نے اللہ کا فرمانہ نہیں سنا اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے تاریخیوں سے طرف نور کے پس حق سبحانہ تعالی اہل ایمان کو ضرمات سے ضرمات کی تدبیر سے اور وہاں تفیر کے طرف آتا ہے تفیر اللہ کو سبور کرنا بہتا ہے اس کو ایزادات سے دب جائے گا یہ تو نہیں گا اس کی مطریق سوال ہوگا تم نے کہا ہم پر بھروسہ کی جائے تجھنا ہمارے لئے اپنے ربس کو تمہیں بہتا ہے ہمارے بہتا ہے یہ نہیں بہتا ہے یہ نہیں بہتا ہے ہم نے راستان پڑھتے ہیں جانتے ہیں سہی ہیں ہم تھے اور گوش ملے مار تھے جس طفاق سے وہ اپنے گئے کہا مارانا کہا تو ہم نے ملنے گئے کہا وہ ادھا ہے وہ ادھا ہے یہی ہے تعلیم ہے کہا مارانا آپ نے کیا کیا آپ نے تو کرم بنانے گئے کرم بھی ایک تیار نہیں کرسکے ہم نے بتا ہے کہا مارانا یہ زیادہ تعلیم نہیں کیا ہم نے جوڑ سا اس کا کہا رہا ہے کہ ہم جس میں ہیں ہم سے پوچھیں کوئی کتاب تعلیم کی یہ پوچھ سکتے ہو کہ انہوں نے تمہارے جیسے دیندار ہو گئے میں نے کہا ہم وہ یہ ماری تھے میں نے کہا انہوں سے تو ہم ملنے گئے راستان پڑھتے بھائی اپنے آدمی ملنے گئے تو ہمیں اپنے آدم یہ پہلی تکا ہوا تھا کہ مولین اپنے اپنے آدمی تم نے کیا کیا اس کا ساتھ انہوں نے کہا میں نے کہا کہہ میں نے ہوں زیادہ ہے ہم کو ایک ساتھ انہوں نے متابق نہیں不 Nebraska کہہ ہمcot اور وہ کچھ ان کے ذریعے اچھے دائنے بڑھوں کریں تو ہم سامنے بات ہیں ہزراند بہت صحیح باتیں سمجھ میں نہیں آتے کہہ سمجھنوں کب کوشی کیا تمہیں پڑھو آؤ ہم آدمی کی لذات کے سب بجھل ہے ہر ہر ورن تم تو اگلیزیکہ حربات بہت 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 بولتے ہیں درمیان میں ہم بھی نہیں سمجھتے کہتے تھے تم اپنی گزرگوں میں اگلیزی کانفرات بہت 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 بولتے ہم نہیں سمجھتے ہم تو نہیں کہتے اور تم کو عدمی جو قرآن دے ہے اس میں تم احراز کرتے ہو تو بہت سی باتیں سوائی میں نہیں آتی بہت سوائی میں نہیں آتی یہ سب چیزیں کیا ہیں قرآن پاک حدیث اللہ پر روحی بے درائی کی بات ہیں بے درائی تم کو افسوس ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کے بات ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم آپ کو نہیں کرتے کہ صحیح کی بات ہم کو نہیں سمجھ آتی ہم نہ کرے کوئی بات ہیں کبھار ہی دیئے خدا بھیجے گا ہمیں کتاب بھیجی تمہارے گھر تاکوں کا دیند بنی بھیجی تم نے کیا سیکھا رہے ہیں حبار نہیں تم نے تلاواند نہیں کیا بسکر یہ حضر کہتے ہیں بہت حضر بہت بہت بات ہیں آپ کی نہیں سمجھنا چاہیے و چھو بہت بہت بات ہیں ہمیں کتاب بہت بہت� قابل یا یا یک کو ہل کرتے ہیں فرم احصارٰ تک chemotherapy میں بھیک بات رہے ہیں ہم کو ت liberty کنٹ دیئے ہیں اور چاہیے اب آپ کو خدا نہ کرو یا 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 smallestہ بہت سمجھنا چاہے mereka ش Brew per oppressed مدد بہت بہت ا Schnenez problematic چاہیے ہیں محمودی بات رہے ہیں ان کے خود اوستاد کاریتی ایر صاحب کے ان کے مرسی شکریر اوستاد مولانا ابراہیم صاحب سے وہاں سے آئے دیوبارن سے جبکہ سفر اپنا ملتبی کچھ بیٹھے ہم لوگ سمجھ میں آئے ہیں وہ اخری فائدہ بار کے جو گدھا پر فرم کر رہا تھا کچھ ایسے ہی ہے اتنی دور سے یہاں جائے ہیں آدھر میلت پر کے حاضر ہوں کو علامہ کو تشویر آئے ہیں لیکن ہم لوگ سمجھے ہیں اتنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملے گی یہ کوشیر ملے گی یہ کچھے لے آئے ہیں اسی میں آئے تشویر آئے ہیں کہ اس عمر میں صرف شاگیت ہو کے تمہارے پاس آ رہا ہوں میں حالانکہ شاکو الحدیث شاکو الحدیث سے ان کو اجازت نہیں چھوچا گئے لیٹھے اس کے باوجود اپنے شاگیت کے پاس آئے اسے لے مرکے لیٹھے ہیں ہی نہیں ملو نہیں نہیں تمہارا شوال ہوں اب زمان ہے یہ حضرت کے اوستاد جو بند سے ہے جبکہ اوزے کر چکے تھے اعلان کر چکے تھے ہمیں صفحہ نہیں کروں گا حضاب آگے تو صفح اللہ ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہوا یہ ہم لوگ کوشی جانتے ہیں تو تو نہیں تھے وہاں کوشی مل سکتے تھے دیکھے وہ پہلے پھرہ پہلے دور ہوا ہے آ جانتے ہیں اسے سے شاکر کریں دیکھے کچھ نہیں کہا ہم لوگوں کو اپتہ گو سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں آتے ہیں تیرے ہیں ہی ہم لوگ آئی تے ہیں باہران اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اپنے دین کی سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس لیے پیدا کی گئے کس لیے پیدا کی گئے بس اطلاع سمجھ لیا آدمی سب کافی کس لیے اپنے مقصد حیات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دعوی جاننا چاہیے کہ مومن کو کبھی تدبیر کے خطرات آتے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں نہیں رہنے دیتا اس حالت میں نہیں رہنے دیتا اس حالت میں نہیں چھوڑتا یا تم نے اللہ کا اس حالت نہیں چھوڑتا اللہ دو ادھر تاریٰ ایمان والوں کا نکالتا ہے ہم کو تاریخیوں سے طرف نور سے پس ادھر تاریٰ اہل ایمان کو ظلمات تدبیر سے انوار تدبیر کی طرف لاتا ہے رحمد اللہ یہ تھانوی تجوہ کرنا ہے پس حق سبحانہ اتانا ہے اہل ایمان کو ظلمات تدبیر سے انوار تدبیر کی طرف لاتا ہے اور استقرار حق کو استقرار باطل پر غالی پھرتا ہے باطل میں کیا استرار ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے مگر وہ گزرتے چلے جاتے ہیں ایک طرف کرتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کو سبات نہیں ہوتا ہے اور مد مہین ہوئے آتے ہیں آکھے آکھے مد مہین ہوئے آتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا پریشانیاں آتی ہیں مہین ہوئے آتے ہیں قطع نظر حضرت تھانی کے سب سے ملی چیز ہے قطع نظر غیر اکتیاری کے پیسے نہ پڑو یہ وہی ہے چیز ہے غیر اکتیاری پڑو کیونکہ لولی ایمان ان کے دلوں میں ٹھائر گیا ہے اور اس کے انوار نے اس کے سرکت نفوس کو دوا دیا ہے ایمان آیا اُس کو نیک چمچ ہیں اُس کے قرور کو بھر دیا ہے اللہ ہم نوکے قرور کسی امدہ کتاب ہے جی امدہ کتاب ہے جی امدہ کتاب ہے جی امدہ کتاب ہے تین آدمیوں کا مذرگوں کا مذرگ ایک وہ مذرگ جو ہے پھر حضرت سائی صاحب سے نے دیکھا اس کتاب کو پھر ماتھانوی سے کہا کہ اس کا تنیمہ کر دو دیکھا بھی یہ ہے لیکن مانترہ اس کا تنیمہ کر دیا ہے دھانوی سے یہ بھی کتاب کوئی ہے تو بھی جو جاتا ہے لہتر مسلمین لوگ جانتے ہیں اور بھشتر بھر یہ کتابیں خاص تساوپ سلوک کی ہیں جسے ان کو انتیادی ہاں نہ دلتا ہے جس سے ان کو انتیادی ہاں نہ دلتا ہے اور وہ باتیں جاتا رہتا ہے مومن پہ اس طرح وہ تدبیر کے خطرات آتے ہیں مومن پہ بھی آتے ہیں مگر وہ بھوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں توجہ نہیں کرتے ہیں مجھتے تو بھوکتے ہی رہتے ہیں ان کو سماز نہیں ہوتا ہے اور وہ مضمہر ہو جاتے ہیں ان کا وجود نہیں ہوتا ہے کیونکہ نورِ ایمان ان کے دل میں ٹھہر گیا ہے اور اس کے انوان نے ان کے سرکر نفوس کو دوا دیا ہے اس کی صفق نے اس کے قلوب کو بھر دیا ہے کیونکہ روشیریں ان سے سیریں کھوڑ دیا ہے پس ایمان جو ان کے دلوں میں جاکھتا رہا ہے وہ اول کو بس نہیں نہیں دیتا بس نہیں نہیں دیتا بلکہ کچھ اون ہو جاتی ہیں اس میں تدبیر کے خیاس ہو جاتے ہیں حال کا آنا ممکن ہے بلکہ دیر جاگ ہوتے ہیں وہ خیالی سورج جو ایک خواب میں تھی جاتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَتَّفَوْا اِلَّا مَاکُوْا یہ ہے اللہ تعالیٰ میں دیکھیں دیں چھوٹی کتاب ہی کہتے ہیں علوم اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سن لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کو تحمید ہیں ایک تظاہری تعلیمات ہیں نواز و نواز احساب پیس موسیقی بیشتر